بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالم حمد و عالی محمد و عجل فرجہم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیر احمد سلطان کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص بھینسے چرا رہا ہے آپ نے چرواہے سے کہا کہ تھوڑا سا دودھ دیجئے وہ شخص دودھ دینے کی بجائے ہنسنے لگ گیا اور کہا کہ یہ تو دودھ دینے والی ہیں ہی نہیں دودھ کیسے دوں آپ نے ایک بھینس کی طرف دیکھا وہ دودھ دینے کے لیے تیار کھڑی تھی آپ نے چرواہے سے کہا کہ اس سے دودھ حاصل کرو بلکہ ولی کی نگاہ نے کام کر دکھایا وہ ساری کی ساری بھینسے دودھ دینے کے لیے تیار کھڑی تھی آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو کبھی بھی دودھ جیسے دولت سے محروم نہ کرے گا یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا وہ شخص گجر قوم سے تعلق رکھتا تھا کہا جاتا ہے کہ گجر قوم کے پاس بھینسوں کی کمی نہیں ہے اور یہ لوگ آج بھی جمعیرات کی رات کو دودھ فروخت نہیں کرتے بلکہ خیرات کرتے ہیں نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے ایسی ویڈیو سننے کے لئے ہمارے چینل ار ایم پی گولڈ سکی سرور کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربار نہایت رحم والا ہے ار ایم پی گولڈ کے ناظرین اسلام علیکم محترم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لال شہباز کلندر کا قصہ سنائیں گے کہ کیسے جب حضرت لال شہباز کلندر کو گصہ آیا اور آپ نے پوری بستی کو تباہ کر دیا یہ واقعہ تب کہا ہے جب حضرت لال شہباز کلندر نے اپنا قیام مستقل طور پر سیون شریف میں رکھا ہوا تھا لیکن اسلام کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو راہی ہدایت کی دعویٰ دینے کے لئے اردگیت کے مقامی دیہاتو میں بھی تشریف لے جاتے رہے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے سامنے مقصر خطاب فرماتے اور پھر ان لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتے اس خطاب سے کچھ لوگ تو راہی ہدایت پر آ جاتے مگر کچھ لوگ جو کہ نہایت فرکشی میں تھے وہ لوگ اس خطاب کو نظر انداز کر دیتے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ سیون شریف سے چند کلومیٹر دور ایک چھوٹے سی بستی میں تشریف لے گئے اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور راہ اسلام سے بھٹکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش پیش رہتے تھے ان حالات میں ضروری تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھاتے اور گناہوں سے نجات دلا کر نیکی اور راہ ہدایت پر لے آتے چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے آپ کے آمد سے قبل ہی بہت سے نیک بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی اور راہ نجات کی طرح بلایا مگر ان لوگوں کے دلوں پر کسی کی نصیت کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوا بلکہ وہ اس نصیت کرنے والوں کو تکلیف پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے ایسے سرکشی اور باغی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر حضرت لال شعباز کلندر رحمت اللہ علیہ بھی اس گاؤں میں تشریف لے گئے مگر ان لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات پر دھیان نہ دیا اور آپ کو واپس چلے جانا پڑا آپ ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے پیار اور محبت اخلاق اور محبت نرمی اور خوش گفتاری حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو ہر تدابیر سے سمجھانے کی کوشش کی مگر ان لوگوں پر جرہ بھر بھی اثر نہ ہوا آپ بار بار جا کر ان کو سمجھاتے رہے ان کو راہ نجات کی طرح بلاتے رہے لیکن انہوں نے بلکل بھی پروانہ کی جب حضرت لال شعباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے ہر طرح سے ان کو دعوت اور ہدایت دے کر دیکھ لیا اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلا تو آپ رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بھٹکے ہوں کے لیے درخواست کی یا تو یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں یا پھر ان کے ساتھ جو معاملہ وہ بہتر سمجھے وہ کر دے چاند راتیں ہی گزری تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ اس گاؤں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں راہ حق پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں انہیں حکم دیا جائے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں چنانچہ خواب کے اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اس گاؤں میں اعلان کروا دیا جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں برائی سے بچتے ہیں اور اس کی مضاہمت کرتے ہیں وہ سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اس اعلان کو سنتے ہی جو اہل ایمان تھے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے اور سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے وہ اس بات کو مزاق سمجھ رہے تھے اور لوگوں کا مزاق اڑانے میں مصروف تھے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہ خوشگوار الفاظ بھی نکال رہے تھے اور خوشفہمی میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کی گھر سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لال شہباز کلندر کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور اس کی پیروی اختیار کریں یہ لوگ اس خوشفہمی میں مبتلاتے ہیں کہ آخر رات کا پیر شروع ہو گیا شاعر پسند لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور جا کر سو گئے کہ شاب ابھی گزر ہی رہی تھی کہ زلزلے کے بہترین زبردست زد کے آنا شروع ہو گئے سوے ہوئے لوگ بیڑ بڑا کر اٹھ بیٹے انہوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنے کی بھر پور کوشش کی لیکن باہر نکلنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کے گھر الٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں دب کر مر گئے تمام بد کردار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی بعض روایات میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی بعد دعا سے گاؤں میں ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام شاعر پسند لوگ خاک میں مل گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فضل و کرم کی بدولت وہ لوگ جو حضرت لال شعبات کلندر کے ساتھی تھے اور آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی اور ان کے اہل خانہ مکمل طور پر محفوظ رہے اور پہلے سے زیادہ حضرت لال شعبات کلندر کے کرویدہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور غزب و جلال سے ارد گرد کے دیہات کے لوگ متاثر ہوئے خوف زدہ ہو کر لا تعداد افراد گناہوں سے توبہ کر کے سرات مستقیم پر کامزن ہو گئے انہوں نے شرع فریضہ کی پابندی کرنا شروع کر دی کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس گاؤں کے الٹا ہونے کے احسار موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو زر سے عبرت دیتے ہیں آپ کی ایک اور کرامت بھی زبان زر عام ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شعبات کلندر رحمت اللہ علیہ ساہے کرامت ولی اللہ ہے کرامت کے اظہار نتیجہ میں بے شمار لوگوں کو اپنے راہ نجات پر چلایا اور راہ حق پر کامزن کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خان کاکے سہن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایا نہ تھا دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے ارج کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے ارج کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو حضرت لال شعباز کے اندر رحمت اللہ علیہ جب وضو سے فارق ہو گئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواق دیتے ہوئے فرمایا اس مسواق کو اس جگہ پر مٹی میں دبا کر کھڑا کر دو آپ کے عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواق کو زمین میں لگا دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت لال شعباز کے اندر کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواق ہری پھری شاخوں سے بھر گیا اور چند ہی مہینوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹی تھی مسواق ایک درخت سی شکل اکتیار کر گئے اور ایک سایہ دار درخت بن گیا کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شعباز قلندر رحمت اللہ علیہ جب تک حیات زہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے اس درخت کی نشونما ہوتی رہی اور یہ درخت بڑھتا اور پھولتا رہا لوگ اس درخت کے سائے سے مفیل ہوتے رہے جس روز آپ رحمت اللہ علیہ کا وسیل ہوا تو درخت نے خود بخود سکرنا شروع کر دیا لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس درخت کو ہرہ برہ رکھے اور اس درخت کے جڑوں میں پانی ڈالتے رہے لیکن سب کچھ بے سول ہی رہا درخت مسلسل سوختہ رہا اور چند دنوں میں ہی اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اس درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت موجود رہا کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے اس درخت پر سوائے گھنی شاخوں اور ہارے بھرے پتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا نہ ہی اس درخت پر پھال لگتے تھے اور نہ ہی پھول یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز لاسکیں ملتے ہیں دوسری ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ حضرت سلطان باہو کی ولادت حضرت بازیب محمد اور ان کی بیوی کی بہت زیادہ دعاوں کے بعد اللہ تعالی نے ان کے گھر میں حضرت سلطان باہو کی ولادت فرمائی حضرت سلطان باہو کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں مگر جس سے ہی روایت مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مغل فرما روا شاہ جہاں کے عہد حکومت میں 1039 ہجر میں پیدا ہوئے حضرت سلطان باہو پیدائشی ولی تھے اور اسی بنا پر حضرت بازیب محمد خوشی سے دیوانے ہو گئے تھے اور بار 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 گاہے الہی میں سجدہ کر کے ذات ربانی کا شکر ادا کرتے تھے حضرت سلطان باہو کی والدہ ماجدہ بی بی روستی کو وزیر الحام بشارت ملی کہ تمہاری غویت میں ایک ولی کامل کا ظہور ہوگا جس کے فیض سے روئے زمین کے لوگ فیضیاب ہوں گے اور اس کے نام ہر چہر سو ڈنکے کی جوٹ سے لیا جائے گا یہ بشارت اس طرح پوری ہوئی کہ آپ کی شیر خواری سے لے کر بعد دسویں سال رہتی دنیا میں آپ کی وزرگی کا ڈنکہ بج رہا ہے اور لاکھوں تشنگان آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر روحانی اور جسمانی تقلیف سے شادہ بھی پا رہے ہیں آپ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خواری کے زمانے میں رنزان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان باہو نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا حضرت سلطان بازیب نے گبرا کر طبیب کو بلوایا تو طبیب بعد از موئنے اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت سلطان بازیب کو بتایا کہ آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بچہ چوبیس گھنٹے دودھ نہیں پیتا اگر اگلے چوبیس گھنٹے بھی یہ حالت رہے تو مجھے بتائیں یہ کہہ کر طبیب چلا گیا حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہ پیا اور جب افطار کا وقت ہوا تو بی بی راستی نے جب دودھ پلایا تو بڑے شوک سے پی لیا دوسرے دن بھی یہیں واقعہ پیش آیا حضرت سلطان بازیب طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو بی بی راستی نے ان کو رکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے خوابی سکتا ہے حضرت بی بی راستی نے حضرت سلطان بازیب کو تسلی دی کہ دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا اور پھر ایسا ہی ہوا حضرت سلطان بازیب کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیراشی ولی ہے آہستہ آہستہ یہ بات دور دراز تک مشہور ہو گئی اور لوگ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے سلام ہو اللہ کے ولی حضرت سلطان بازیب پر اللہ میں صلی اللہ محمد وآل محمد وآل جل فرج ہوں اگر آپ کو حضرت سلطان بازیب کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا ہی تو ہماری چینل آر ام پی گولڈ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ماں جی اے جی سکھی لالا علی سرکار دا بنجا اے جی بارج کہنے نے سکھی لالا علی سرکار اپنی چار یارہ دیں نال اتھے بیٹھو اے سان کہ چانے پہاڑا دے میں سے زلزلہ آ جاندہ ہے تو کہندہ نے پڑے پڑے پتھر پہاڑا تو دھگر لگ پہن دینے پہاڑ انج ہلر پہن جاندے نے تو سخی دے چاروں یار گھبرا جاندے نے تو سخی اپنے یاروں نو کہندہ ہے او میرے یاروں گھبراو نا سوڑا گھب سٹی نہ آلے تو ہم نے اس ڈگ دے پہاڑ نو انج کر کے ہاتھ رکھیا تو ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں اپنے سوڑے رب دے عبادت گزارا تو اللہ تے حکم دے نال تو اتنی رکھ جا تو جدو سخی نے اس پنجے تے ہاتھ رکھیا کہ ماجی اسے میں لے سارے پہاڑ ہلڑ تو بند ہوگے تو دھگ دا پہاڑ اتنی رکھیا اے میرے سوڑے سخی سرور لالہ علی سرکار تھی کرامتے جنہ میرے سوڑے رب نے میرے سوڑے سخی لالہ علی سرکار تو توفہ دیتا ہے ماجی تے آو اس پنجے دی بھی زیارت کرلو ماجی تے نالے خلیفہ صاحب نے انہا کل بھی دعا کروا لی لے تے ماجی زیارت کرلو آدو پنجے آدو شگیلہ تم بھی زیارت کرلے آو اور چل لے آدو خلیفہ صاحب کو دعا کروا لی لے آدو خلیفہ صاحب ساٹھے حق کے دعا کرتے ہو پہلے تمسا پتر دیوہ روشن کرلاؤ رب تمہارے نصیب روشن کردے گا چلو شگیلہ تے دیا جلا دے ہو انشاءاللہ اے دی روشنی دے نا ماجی تے ہلکھا لوگ زیارت لی آندے نے تے تے آکے انجی سخیدہ دیا جلا دے نے تے سوڑے رب تمہارے مرادہ مانگ دے نے تے سوڑے لالا علی صدقہ دے گے تے سوڑا لالا علی صدقہ دے صدقے اللہ صدقہ دیا دعا ما قبول کرلیں دے انشاءاللہ میں امید ہے کہ سوڑا رب اور شگیلہ دے گھو ضرور حدی کرے گا ضرور حدی کرے گا آجو ماجی آجو آجو ماجی آجو موجی؛ لالا علی صدقہ دے چاری آریں آجو ماجی؛ مہا جی اے سکی سرور لالہ لی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہی اوٹھے دکان تے سادھے کول آئے سندھیڑے دنے ساں بابا جی سانو دسو ہاتھ چار یارہ رہ دارے ہیں آہو بطور اے ہی دارے ہیں تے ہی سنیا ہے کہ سکی سرور رحمت اللہ علیہ جدو بھی پریشان ہون جے ساں تے اپنی لیے چارہ یارہ کلو مشروع لہن جے ساں بابا جی سانے حق اس کو دعا کرتا ہوں ہاتھ چوکلا بابا جی دعا کر بابا جی چلو آؤ جی اے بابا جی سکی لالہ لی سرکار دے خلیفہ نے سکی لالہ لی سرکار دے ہاتھ چار یار دیے کبرہ نے لونکیے تھے اندھے نے تو سوڑے رام کلو اپنے دل دیا مرادہ مانگنے لیں خلیفہ جی ساڑھے حق کے دعا کرو خلیفہ جی میرے لی س�کتے ہیں چلو با بابا جی سکی لالہ لہتنا چلو جی با بابا جی نشکی سکی لالہ لگ چلو مرے بابا جی نشکی لالہ لگا نشکی لائے موسیقی 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 ارزتے سنگتے جیڑے بھی ہزاروں لوکی آتے نے پہاستان ہوں نے آج ہی اس ندی دی زیارت ضرور ہوتی ہے وہ اس ندی کو پیکھ ہی نل چلتا دیم دے سکیتے چشمے کی تے نے شکیلہ اے ہی سکیتے چشمے نے جیڑے اس ندی دے بچ ہزاروں سال تو چلتے آرے نے تو اسی پہاڑوں دے بور کرو ایک ہزار فٹ دے دھلے بھی پانی نہیں ملتا پارے سونے سکیتے ندی دے بچ تو اسی دو فٹ کھڑا باروں دے اے ہو جب پانی نکلتا ہے جیڑا بیمار پیوے تو نو شفاہ مل جاتی ہے جیڑا بندہ او دے چناد ہوے جنی پرانے جو پرانی خارش ہوے خاتب ہو جاتی ہے ایس سکیتے ندی دے برکات نے تے آؤ اسی بھی اے دا پانی کینے ہیں یہ پانی جی بڑی بچھاس ہے ساڈی بھی بیماریاں دور ہو جاں واہ ماجی کنی مٹھا پانی ہے مجھے لگ جا ہے کہ چنی سوٹ کے پی رہے ہیں اے دے میری سکیتے ہیں گرامتا اے دے میرے کو کنی مٹھا پانی سوڑے رب نے سکیتے دارتے آکے سانو کی ہو جا مٹھا پانی کلا ہے تو بھی پی سا ہے شکیلہ تو بھی پی آؤ ماجی اور چلنے آسی جنو میں سکیتے ندیب خانا تیسرا پہانا دے ساپ باگو بال خاندی سردی ندی چل دی آر دیئے آؤ ماجی دردہ دی ماری بابا دکھا دی ستائیاں دردہ دی ماری بابا دکھا دی ستائیاں لالا والے تیرے روزے اتھے آئیاں لالا والے تیرے ملے آؤ ماجی اے ساکھل لالا علی سرکار نے چلا گا آجے جس سے ساکھل لالا علی سرکار عبادت کر دے سن آجو ماجی ساکھل لالا علی سرکار دے چلنے گا دے بھی زیارت کر لیے آؤ ماجی آؤ میرے لالا جی ماجی آؤ ماجی دھن ملے چلے گا دے چھنے گا دے چلنے گاctions مجابرہ نے بڑی بیندککار کے پوریاں بڑا دیتیا نے جی نہیں دی چلہ گا دےницы ارن پوڑیاں نظر یہ چڑھی آگن بنے لوگ کی چانل اندیسان دے گھتے لیسان زخمی ہو جاتے ساں آج ماجی دیکھو کینیا سوولتہ آگردیتیاں مجاورہ نے اپنے آرانے سنگہ لئی جنا سکیسنور اللہ لالی سرکار دیا زیارتان و اندیسہ آج آج ماجی ماجی بہت اوکھی جڑھائی جے بڑے مشروع نا لوگ یہ تھے آپ اندیسے ایا ماجی آگے آج ماجی شکیلہ تسی بھی آ رہا ہے ساپ کر کے سونے رب دیکھ کے دعا کرلے کہ سکھیلہ لے سرکار دے صدقے سوڑا رب سکھیلہ لہا ناول خطcję دےدے وے دعا مانگ لو اہی دار رہے اے میرے سوڑے آ رب بات پاک پرودگار تورین زہ دیں تورین زہ دیں حساب دن او دس سالو گے میری ماں اولاد کل ترس رہی ہے میری بڑی اولاد کل ترس رہی ہے میری ماں تھی خواہش ہے تھی میں اپنے حتہ نہ لپڑے پوتے نکھڑاؤں اے سونے ربا تیرے نیک بندے سخی لالا لی سرکار دا دا دے اے سونے ربا اپنے نیک بندے آدھے صدقے میری بڑھی دی جولی دے وچھ اولار دے دے اولار دے دے میرے مالک تو تے کریم ہے غفور و رحیم ہے سانے اولاد تو نواز دے سانے اولاد تو نواز دے سانے اولاد چلو با جی اگھے چلنے ہاں سخی تھی چلا گا بیکنے ہاں چلو سخی سنور تو کھلوانے میں وارا سخی تو سارا جہان میں نی مینو پیارا لگ دا نی مینو پیارا لگ دا مینو پیارا لگ دا نی مینو پیارا لگ دا سخی سنور لالا علی سرکار چلنگا آجے اے تو مہا جی سخی سنور لالا علی سرکار آکے سوڑے رابدی عبادت کردے ساں کہنے دینے کہ سخی سنور لالا علی سرکار ساری ساری رات سوڑے رابدی عبادت کردے رہنے ساں کہنے دینے کہ چالی چالی دینہ دے تھے چلے کٹھے نے کہنے دینے کہ انہی لمبی لمبے نمازہ پڑھ دے ساں نوافل پڑھ دے ساں کہ جتھے لوگ کے عبادت کردے ساں کھڑے کھڑے اُتھے پیارا دین اشار پہ جانے ساں تھی آج بھی اللہ دین اشار ایتھے موجود نے تھی آکے سخی رحمت اللہ نے آن دے ساں تھی سوڑے رابد اللہ تعالیٰ نے ذاتی عبادت کردے ساں تھی اللہ دے نیک بندے نے تھی آج دیکھو لکھا لوگ اللہ تعالیٰ نے انہی عزت دیتی ہے کہ لکھا لوگ سخی سرور رحمت اللہ لے دے درمار دی زیارت نہیں آمدے نے انہا دی کرامتہ بکھن آمدے نے اوہ ماجی اسیری پنجے انہیں نے پہر دی زیارت دی زیارت دی آج ماجی آجو سبھل کے شکیلہ کے آن دل اتروں آجو دستہ بڑا خطرنات چھے آجو دستہ شکیلہ ماجی دا حج پاڑڑو آجو آجو دستہ شکیلہ تیارنال اتروں دستہ بڑا خطرنات چھے ماجی حمد دل امت کرو ماجی پوٹر میں تو اگر نہیں دلیا جانگا میرے جسندی جان بھی خطم ہوئی جاندی ہے نہیں ماجی ماجی بڑتھولے بینیاں دا سفر رہ گیا شکیلہ تو ماجی کوئی حمد دے ماجی کی پتھولے ربنو سا دی اہی ادا پساند آجائے کیسی سخید درتے آر لہی کینیا مشکتہ چکیا نے پہ دل ٹور کے بھیریان دے گیاں انا سخت پتھران دے بچوں شاید سا دے سونے ربنو اہی ادا پساند آجائے اے میرے یا ربا ماجی ماجی تھوڑا جا سفر رہ گیا شکیلہ اے ماجی سخید دیا بیریان اے بکھو ماجی اے سارے پہانا تھے سخید دی بیریان بیریانے تو ماجی ملنے تھے آن آلے سخیلالالی سرکار تھے ارس تھے آن آلے جنے بھی سنگ اندے لے سارے تھے آگے سخید دی بیریان لے کے جاندے لے دیر لے کے جاندے لے بیریان دے تو انہا بیرانوں سکا کے پورا سال کھاندے لے کہہ دے لے کہ انہیں ٹیسٹی بیران دے کہ اس تو بد زائقہ کتنے لب دے ہی نہیں ایک رامتہ ڈیتیا نے میرے سونے ربنے سا کی لانا لے سرکار لے تو ماجی اے بیریان دے سال لگ دے لے کتنے سونے سونے ہوں اسے بھی کوئی بیران دے خریداری کاندی ہے ماجی آجو آجو ماجی تو انہا سفر پورا ہو گیا آجو ماجی آجو ماجی آجو ماجی بیریان دکان پائی جان ایک کلو شاپریج بیر پا دوں اچھا پائی شکیلہ تو اپنے ماں پہ واسٹی بھی لینے دیں آبو لینے دیں ٹھے جی کرو پائی جان کلو کلو دے چار پیکٹ بڑا دوں دو دوسری ادھر دے دینا تے دو اسی لے کے چلا جامانگے اچھے اچھے جو دینا جو سخیدے بیر نے تے سنے آئے بڑے بزیدار ہوت دینے جو سخیدے بیر کھامانگے وہ تھے لے کے جامانگے تے سخیدی یاد ساتھے لال جامانگے آبو پائی جان توسی طول کے رکھو سانوں پتہ لگے تے سخیدی مٹی بھی مل دیئے پہاڑا تے کہندہ نے بڑی برکت آلی مٹی ہے جیڑا بندہ بھی مٹی نال لے کے جاندہ ہے جنہی سیرچ خوشکی ہوئے سیرکے لاؤتے خوشکی ختم ہو جاندی ہے جس سمتے جنہی بھی خارش ہوئے ختم ہو جاندی ہے پائی جانو کتھوں ملے گی آج 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 آبیر بھئی لالہ سرکار دی مٹی لے کے جاؤ اجروں وہ پہاڑ تو ٹھیک ہے پائی جان اسیوں لے کے آنے توسی بیر تول کے رکھو ہونی تو اڈے کل چپنے ہیں آج آبیر بھئی آج آبیر بھئی آج آبیس میں اللہ کر سرکار دی مٹی بسم اللہ کر لے جو سرکاں گے مٹی بیڑے پارج پائی جان لالہ علی سرکار دی مٹی تو اڈے کول ہے آج آج آبائی جان سامنو کوئی جنہی نا چار ایک شاپر پار دے ہو تھے اسی بڑی دور میں آئے ہیں آکھے لالہ علی سرکار دی مٹی لے کے جاویں گے سوڑے آس مٹیج بڑی شفا ہوں دیئے کہہ دینے کہ اگر کسی بھی پوری پھرسے تے لائیے تے ٹھیک ہو جاندہ ہے تو سیر تے جنہی بھی خوشکیوں ختم ہو جاندی ہے تو تُسی اتھے دے ہوا با جی تے سانو چار شاہ پر پارکے لادے ہو وہ ادھر مٹے پار ہو چکی ہوا اب تُسی لائکے آنے بڑی مہربانی جی آجی اونی سکھیلالالی سرکار دی مٹی آ جائے گی یہ بھی یادگاری چیز ہے لہکے جام آگے لکھا لوکی لہکے جاندے ہیں مہا جی اسی بھی لہکے جاندے ہیں پائی جان سانو مٹی دوسری بیرہ لی جاتے پچھا دے اسی اتھے چلے ہیں چلو مہا جی پائی جان یہ خاک شفاہ درش جاگی خاک شفاہ درکار کی ترشاہ پڑے پر ہونے دینا فورن سے پہلے اس سال کی نئی دھمالے سننے کے لیے آپ آر ایم پی چینل کو سبکرائب کریں ڈیٹ بٹن کو دبا کر تلی والے نشان کو دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہ دین اسلام کے بارے میں حضرت گو سے عظم کا علم نہایت ہی بلاتر تھا آپ مشکل سے مشکل مسئلے کا حل بھی آسانی سے بیان فرما دیتے تھے ایک مرتبہ ولاد اجم سے ایک سوال ایسا آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین تلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تلاقی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشکول ہو تو لوگوں میں سے کوئی بھی شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہوگا اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو تین تلاقیں ہو جائیں گی تو اس سلسلے میں اسے کون سی عبادت کرنی چاہیے اس سوال سے عراق کے تمام علماء حیرام رہ گئے اور جواب دینے سے آجز ہو گئے تو یہ مسئلہ حضرت گو سے پاک خدمت اکدس میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو مکہ مکرمہ چلا جانا چاہیے اور اور تواف کی جگہ کو صرف اپنے لئے خالی کرانے چاہیے اور تنہا ساتھ مرتبہ تواف کر کے اپنی قسم پوری کرنے چاہیے اس جواب سے تمام علماء حیران رہ گئے کیونکہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے تھے حضرت گو سے عظم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے چاہیے اور سچائی کا دامن حال سے نہیں چھوڑنا چاہیے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا عدب کرنا چاہیے کیونکہ اس کے تمام کام صحیح درست ہوتے ہیں اللہ عزوجل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے اور وہ ہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے اس لیے اپنے تمام کام اللہ ہی کے ثبوت کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ اگر آپ کو ایسی ویڈیو سننی ہے تو ہمارے چینل آر ایم پی گورڈ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ موسیقی